پانچ ماں سوال خربانی کا جانور کن کن عیوب سے پاک ہونا چاہیے بہت اچھا سوال ہے چار ترہ کے عیب ہیں جن سے قربانی کے جانور کو مکمل طور پر پاک ہونا چاہیے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا جانور نہ ہو جو لنگڑا ہو اور جس کا لنگڑا پن بلکل واضح ہو یعنی کہ اگر جانور ہلکا پھنکا لنگڑا ہے تو انشاءاللہ کوئی عرض نہیں ہے لیکن ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بلکل واضح ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی دوسرے نمبر پہ ایسا جانور جو بینگا ہو اور جس کا بینگا پن مکمل طور پر واضح ہو یعنی کہ کانا ہے ایک آنکھ کام نہیں کرتی تو اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی اگر ہلکی سی بنائی کام ہے وہ تو اور معامل ہے لیکن ایسا بینگا جانور جس کا بینگا پن واضح ہو ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو وہ قربانی میں نہیں چلے گا اور یہاں سے یہ بھی ذہن میں رکھیں جب وہ نہیں چلے گا جو بینگا ہو تو جو دونوں آنکھوں کے لحاظ سے نبینہ ہو وہ تو بدردہ اولہ قربانی میں نہیں چل سکے گا اور جب لنگڑا نہیں چلے گا تو وہ جس کی ٹانگ سرے سے نہیں ہے یا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ بھی قربانی میں بدردہ اولہ نہیں چل سکے گا تیسے نمبر پہ وہ جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو تو وہ بھی قربانی میں نہیں چلے گا چوتھے نمبر پہ وہ جانور جو کمزور ہو اتنا کمزور کہ اس کی ہٹیوں میں گودہ ہی نہ ہو یہ بھی قربانی میں نہیں چلے گا تو یہ چار عیب ایسے ہیں جن میں سے کوئی بھی عیب پایا جائے تو وہ جانور قربانی کے قابل نہیں ہے البتہ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے کہا تھا کہ قربانی کا جانور لیتے ہوئے اس کی آنکھیں اور اس کے کان چیک کر لیں اس لیے کہ بہتر ہوگا کہ کان بھی بلکل ٹھیک ہو کٹے ہوئے نہ ہو ان میں کوئی چیرہ نہ ہو ان میں کوئی سراخ نہ ہو لیکن اگر کوئی ہلکہ پھلکہ سراخ ہے تو اس معاملے میں تھوڑی بہت نرمی ہو سکتی ہے لیکن جو پہلے چار عیب ہیں ان میں کوئی نرمی نہیں ہو اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے دانت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے قربانی میں چلے گا ایسا جانور ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں قربانی میں چلے گا اور کوئی جانور خسی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے قربانی کے لحاظ سے بلکل ٹھیک ہے تو یہ چند ضروری باتیں تھیں اس سوال کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں